بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کی اوپر پیتی دکھ پری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کچن کی سارے بھٹن دھو کر ابھی کچن سے نکلنے ہی لگی تھی کہ مجھے حویلی کے ڈرائنگ ٹروم میں اممہ داخل ہوتی ہوئی نظر آئی اممہ کی سجدہ جو اور چال ڈھال دیکھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی یوں لگ رہا تھا جیسے اممہ کسی خاص دن کے لیے تیار ہو کر آئی ہو شاید حقیقت بھی یہی تھی کیونکہ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے سیریاں چھٹی میری ماں چہدری کے کمرے میں جاگ ہسی تھی میں نے افسوس سے سر جھٹکا اور واپس اپنے کام میں لگ گئی کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی اببہ کا فون تھا میں نے جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو اببہ نے بتایا کہ انہیں اممہ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے میں ان سے بات کراؤں میں اببہ سے چند منٹ کے انتظار کا کہہ کر بڑے چہدری کے کمرے میں داخل ہوئی لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تب ہی مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ دروازہ اندر سے لوگ ہے اب تو اس وقت کوئی بھی آواز نہیں نکال سکتی تھی کیونکہ اببہ فون پر موجود تھے سو میں نے لوگ کو ایک دوبار جنجوڑا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اممہ مجھے کارتار نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پاہی نکلی اممہ کا ہلیا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اس کے سر پر چادر نہیں تھی اور بال بھی آدھ کھلے تھی اممہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کھنجتی ہوئی ایک کونے میں لے گئی میں نے اممہ کو بتایا کہ اببہ کا فون ہے اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہے مگر اممہ نے میرے ہاتھ سے فون پکڑ کر کال کارٹ دی ساتھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے آسان خطا ہو گئے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اتنی گر سکتی ہے وہ تو اپنی بات کہہ کر کمرے میں چلی گئی مگر نہ جانے کتنی دیر میں وہیں کونے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی رہی بھائی کی نیامت سے محروم ہم تین بہنیں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارہ تھی ہماری ماں کے حسن اور حسن اخلاق کی پوری برادرے میں مثالیں دی جاتی تھی اس کے بعد ہم تینوں بہنوں کو اللہ نے اسی حسن سے نوازا تھا ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتی لوگ ہمیں چھپ چھپ کر دیکھتے اور من چلے تو سامنے آ کر مانے خیز اشارے بھی کرتے مگر ہم کسی کو نظر التفات کے قابل نہ سمجھتیں والدین کو جب اولاد کے جوان ہونے کا احساس ہوا تو بڑی بہن آبدہ کی شادی مامو کے وٹے میں کرا دی گئی ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کی رسم عام تھی اب میں دوسرے نمبر پر آتی تھی لیکن حسن کی دور میں صرف گھر میں ہی نہیں پورے گاؤں میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا میرے اندر نہ جانے کیوں ایک عجیب سا غرور ہر وقت انگڑائی لیتا رہتا تھا لیکن اس غرور کے جھولے میں ہلکوری لیتے ہوئے بھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے زوال کی پہلی اینٹ رکھ کر بنیاد کا افتتاح کر دیا گیا میرے ابا کے دل میں شروع سے ہی بیٹے کی خواہش تو تھی ہی لیکن اب نہ جانے کیوں ایک دم یہ خواہش بہت بھڑ گئی تھی ابا نے بیٹے کی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کی گھر سے دوسری شادی کے لیے بھاگ دور شروع کر دی لیکن ایک بات جو ہمیشہ راستے میں رکاوٹ حائل کر دی تھی وہ یہ کہ جوان بیٹیوں کے باپ کو کوئی رشتہ کیوں دے پھر ابا نے ایک اور کام کیا کہ وٹے سٹے پر رشتے کی تلاش شروع کر دی جلد ہی ان کی یہ تلاش پایا تکمیل کو پہنچی براتری میں ایک جگہ ابا کو اپنے لیے رشتہ مل گیا وہیں ایک نوجوان سے میرا بھی رشتہ تے کر دیا گیا جس جگہ میری رشتے کی بات چلی وہ شخص ایک ذمہ دار کے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا میری سوتیلی ماں یعنی اس کی بہن حویلی میں صفائی ستھرائی کے فرائض انجام دیتی تھی خیر جلد ہی سادگی سے ہم دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی مجھے حویلی میں سوتیلی ماں کی جگہ ڈیوٹی سر انجام دینا پڑی میں حویلی میں نوکرانی کم اور مالکن زیادہ لگتی حویلی میں موجود ہر شخص میرے حسن کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا حویلی کے امیرزادوں نے یتیم کا مال سمجھ کر مجھے لوٹنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی حویلی کا بڑا سائیں میرے اوپر صدقے واری چاہتا کہتا کبھی سرسوں کا تیل سر میں لگانے کو کہتا سامنے بٹھا کر میرے چہرے کا تواف کرتا مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا مگر میں چاہتے ہوئے بھی کسی کو بتا نہیں پاتی تھی جبکہ دوسری طرف اس کا بیٹا جسے میں بھائی کہتی تھی باپ سے چھپ کر مجھ پر تہائف کی بارش کرنے لگا فارق وقت اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتا کمرے میں فلم لگا کر ساتھ بٹھا کر فلم دکھا تھا اس کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہیں یوں لگتا تھا میں اس کی ملکہ ہوں اور وہ میرا ملازم ہے میری اور میرے خاند کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی ان کی نوازشیں اتنی بھڑ چکی تھی کہ کئی بار مجھے مجبوراً رات کو تنہا بھی ان کی خدمات سر انجام دینا پڑتی سائن جی کی نظروں میں الگ بھوک ہوتی تھی دن کے وقت باپ کی خدمتیں کرتی اور رات کو اس کا بیٹا اپنی کمرے میں کسی نہ کسی کام کے بہانے مجھے بلا دیتا ایک روز تھا کھار کر میں نے باپ بیٹے کی خدمات اور حرکات کا ذکر اپنی شوہر سے کر دیا تو وہ الٹا مجھے ہی موروت الزام ٹھہرانے لگا بولا تم ان عزتدار لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو میں نے برسو ان کا نمک کھایا ہے میں جانتا ہوں وہ کچھ ناجائز نہیں کریں گے اور اگر ایسا ویسا کر بھی رہے ہیں تو تم ہی کیا ہے تم ان کی خدمتیں کرو پھر وہ جو ہماری خدمتیں کریں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے یہ کہہ کر وہ کھل کھلاو تھا اس کی شیطانی ہسی دیکھ کر مجھے صاف معلوم ہو گیا کہ میرا شوہر نہائیت بغیرت انسان ہے اب تو میرے پاس اس دلدل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں بچا تھا کیونکہ میرے شوہر خود مجھے ان درندو کو حوث بھری نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے ان کے پاس بھیج دیتا ایسا گئی بار ہوتا کہ میں رات کو بڑی دیر سے واپس آتی مگر اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ تو یہی کہتا کہ یہ مالک ہے اگر تم ان کی خدمت کرو گی تو تمہیں بہت زیادہ عجر ملے گا ساتھ ساتھ بات بات پر مجھے یہ تنبی کرتا کہ خبردار کبھی میرے مالکوں کی عزت پر کیچر مت اچھالنا بننا نتیجہ بہت برا نکلے گا اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ یہ کیسا شوہر ہے جو خود اپنی بیوی کو غیر محرم مردوں کے پاس بھیجتا ہے یوں ہی خاموشی سے کئی راتیں اور دن کچ گئے جب اچانک ایک روز میری سوتیلی ماں میکے آئی اور پھر حویلی میں بھی آ گئی میں اس وقت چھوٹے چہدری کے کمرے سے نکل رہی تھی جب میری نظر اپنی اممہ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اس کی حیرانگی کی وجہ میرے اس کمرے سے نکلنے ہی تھا کیونکہ میں نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی اس بات کا اندازہ مجھے تب لگا جب میری ماں روزانہ کی بنیاد پر حویلی آنے لگی وہ روز سردھج کر حویلی کے چکر کارتی مالکوں کے آگے پیچھے گھومتی اور ان کے کام کرتی اب میری سوتیلی ماں کا زیادہ تر وقت حویلی میں گزر جاتا وہ اببہ کے پاس بہت کم جاتی مگر حویلی میں ہر وقت صاف ستھرے لباس میں ملبوس ہو کر چہرے کو ہلکے میک اپ سے سجا کر آتی تھی چھوٹا چہدری تو اسے زیادہ مو نہیں لگاتا تھا لیکن بڑے چہدری پر نہ جانے اس نے کونسا جادو کر دیا تھا کہ اب اس پر تمام تر انائیتیں کرنے لگا یوں ہی اممہ روز آتی اور چہدری کے کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے کمرہ بند کر لی تھی آج پھر اببہ کا فون آیا تو اممہ نے اس قدر غصے کا مظاہرہ کیا ساتھ ہی مجھے کہا کہ اگر تو نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو میں تیرے باپ سے طلاق لے لوں گی اور تجھے بھی طلاق دلوا دوں گی یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی نہ اپنے باپ کا گھر خراب کر سکتی تھی اور نہ ہی بھرپور جوانی میں اپنے اوپر طلاق کا داغ لگوا سکتی تھی لہٰذا میرے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا اب میرا زیادہ تر وقت چھوٹے چہدری کی خدمت میں گزر جاتا کیونکہ ہمیں یہی چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے مالک ہیں اور ان کا ہماری ذات پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے شوہروں کا ہے مگر جانے وقت کی پازی کیسے پلٹی کہ ایک مرتبہ پھر سے بڑا چہدری مجھ سے مانوس ہونے لگا ایک روز میں اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے پاؤں داب رہی تھی کہ اچانک میری ماں کمرے میں داخل ہوئی مجھے چہدری کے اتنا قریب دیکھ کر اس کے تو جیسے آسان خطا ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر آئی تو اس نے مجھے بازوں سے پکڑ کر چنجوڑا اور بولی تو میری جگہ لینا چاہتی ہے نا میں تجھے کبھی اپنی جگہ لینے نہیں دوں گی میں صرف یہیں نہیں اس پورے محل کی ملکہ ہوں اب دیکھنا میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں یہ سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ نا جانے میری ماں اب میرے ساتھ کیا کرے گی لیکن اگلے ہی دن مجھے اس بات کا جواب مل گیا جب وہ میری ساتھ ہیویلی جانے کو تیار ہو رہی تھی تو ابا میرے پاس آئے اور بولے تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تیری ماں نے مجھ سے طلاق لیلی ہے اب تجھے بھی اپنے شوہر سے طلاق لینا پڑے گی یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اتنے پاپر بیلے تھے اب میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے خراب کیسے کر سکتی تھی دوسرے چانب جب میرے شوہر سے بات کی گئی تو وہ مجھے طلاق دینے پر راضی نہ ہوا مگر اب باش ساری صورتحال کو نظر انتاز کرتا مجھے وہاں سے گھر لے کر آ گیا اس روز میں گھنٹو روتی رہی کہ نہ جانے میری قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا اگلے ہی روز اببہ مجھے شہر میں موجود عدالت میں لے کر آ گئے ہم لوگ ان امور سے واقف نہیں تھے لیکن ہمیں ہر ایک فن مولا پکوڑے جیسی ناک اور چپکلی جیسی آنکھوں والے ایک وکیل کا سہارا میں گیا جس نے اپنے ناتوان کاندھو پر ہمارے کیس کا بوجھ اٹھا لیا کیس کی وجہ سے چند روز مسلسل ہمیں شہر کی چکر لگانے پڑے ان چند دنوں میں شکیل نے ہماری بھرپور خدمت کی مگر کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ میری چانب بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتا مجھ سے بڑے کھلے ڈلے انداز میں بات کرتا اور اکثر ہم باپ بیٹی کو کسی نہ کسی بہانے باہر کھانے پر لے جاتا مگر ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی کہ میں اسے اس کی حدود سے نکلنے نہ دوں اور نہ ہی اس کا مان توڑوں کیونکہ وہ میرا کیس لڑ رہا تھا اور پھر چند ہی پیشیوں میں اس نے میری طلاق کروا دی میں اب ایک طلاق کیافتہ عورت بن چکی تھی مگر شکیل کے میری چانب بار بار بھڑتے قدم مجھے ڈرا دیتے تھے مگر میری محبت کی حدت نے اسے پکلا کر پانی پانی کر دیا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز میرے گھر کی دہلیس پر آ نکلا اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا سامنے شکیل کھڑا تھا میں اسے اندر مہمان کھانے میں لے آئی وہ بولا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے لمحے بھر کو میرے قدم تھٹکے کیونکہ میرا دل کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے کیا بات کرنا ہوگی اس نے کہا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے وہ بولا خدا کے لیے مجھے انکار مت کرنا اس کی آنکھوں میں التجا تھی میں آج سے قبل کبھی کسی مرد کو اس قدر التجایا لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ میرے قدموں میں گر گیا اور بولا اگر تم مجھے نہیں اپناوگی تو میں اپنی جان لے لوں گا اس کی محبت دیکھ کر میرے دل میں بھی جذبات امرڈ آئے مگر میں تمام طرف فیصلے اپنے اببہ پر چھوڑ چکی تھی اس نے اسی روز اببہ سے بات کی اببہ تو جیسے انتظار میں بیٹھے تھے انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں گئے دی کیونکہ ایک طلاق یافتر لڑکی کو وہ کب تک اپنے گھر میں بٹھائے رکھتے میں نے بھی شادی کا فیصلہ کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے میں اس کے گھر کے مطالق تحقیق کروانا چاہتی تھی جس کے بعد مجھ پر دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے صرف یہی نہیں اس کی تین بچے بھی ہیں یہ چاند کر میرا اقرار ایک مرتبہ پھر سے انکار میں بدل گیا میں نے اسے کہا کہ اگر بیوی اور بچوں کی خدمت کے لیے تمہیں کنیز کی ضرورت ہے تو کسی یتیم بے سہارا یا لاوارس لڑکی کا بندوبست کرو آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں جیتے جی سوکن کی نفرت کی آگ میں مجھے جلا کر بھسم کرنا چاہتے ہو میرا جواب سن کر اس کا چہرہ تجھے سے دھوان دھوان ہو گیا وہ رونے لگا کہ میں تمہاری خاطر اپنے بیوی بچوں کو تو کیا اس دنیا کو بھی چھوڑنے کو آمادہ ہوں تم صرف ایک بار میری ہو جاؤ مگر میں نے اسے دھتکار دیا اور یہ بھی کہا کہ تم میری بلا سے جو مرضی کرتے پھرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ میری خاطر اپنی زندگی کی قربانی بھی دے دے گا اور اگلے ہی روز مجھے اطلاع ملی کہ اس نے بہت سے نین کی گولیاں کھالی ہیں اور ہسپتال میں داخل ہے یہ سن کر تو میری رہی سہی حمد بھی جواب دے گئی میں اب با کے ساتھ ہسپتال پہنچی تو وہاں تو جیسے ایک قیامت کا سما تھا شکیل کی بیوی اور ماں زارو کتار رو رہی تھی شکیل کی ماں مجھے دیکھتے ہی دیوانا واد میری طرف لپکی اور بولی تم ہی ہونا جس کی محبت میں میرا بیٹا دیوانا ہو رہا ہے دیکھو اس نے تمہارے خاطر کیا کر ڈالا ایک ماں تمہارے آگے ہاتھ جڑ رہی ہے خدا کے لئے اسے اپنا لو ونہ میرا اکلوتا بیٹا زندگی کی جنگ ہار جائے گا ان کی باتوں سے میرے دل میں حلچل مچ گئی میں نے نرسوں سے اجازت لی اور شکیل کے کمرے میں گئی اس کی حالت قابل ترس تھی وہ دھن کا پکا نکلا تھا اور اس کی محبت بھی سچی تھی اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اس کا ہاتھ تھام کر نہ جانے کتنی دیر میں پیار بھرے اہد و پیما کرتی رہی اس کی آنکھوں سے بھی خاموش آنسو گر رہے تھے اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا شکیل کو اس کا جواب مل گیا تھا میں اس کے ساتھ شادی کے لیے رضا مند ہو گئی تھی چند ہی دنوں میں وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا میری محبت نے آبِ حیات کا کام کیا پھر بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کے گھر میں کسی چاند کی طرح اتری ہوں وہ میری آمد پر بہت خوش تھا اس کی بیوی اور بچے میکے روٹ کر جا چکے تھے اور جلد ہی شکیل اسے طلاق دینے والا تھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی جیسے اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو بے شک وہ میری طرح حسین نہیں تھا مگر ہم دونوں کی محبت ایک دوسرے کو مکمل کرنے کو کافی تھی وہ رات ہماری زندگی کی سب سے حسین رات تھی کئی وعدوں اور قسموں کے بیچ وہ وقت بھی گزر گیا اگلی صبح ہو گئی میں ایک فیصلہ کر کے سوئی تھی جسے میں نے صبح ہوتے ہی پورا کرنا تھا میں نے صبح ہلکہ پھلکہ میک اپ کر لیا شکیل سے پوچھا تمہاری بیوی اور بچے کہاں ہیں تب اس نے کہا وہ تو میکے میں ہیں اور بچے بھی بیوی کے ساتھ گئے ہیں مگر تم فکر نہ کرو آج شام کو ہی ضروری کام نٹھا کر ان سے میں اپنی زندگی بھر کے لیے تعلقات ختم کرلوں گا میں نے اس کی جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو مجھے یہاں خوش دیکھنا چاہتے ہو تو میرا کہا مانو مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو یہی میری پہلی اور آخری خواہش ہے پہلے تو وہ میری بات ٹال گیا مگر پھر آخر کار اپنی محبت کے دعو بیچ کھل کر میں نے اسے منع ہی لیا اور پھر اس روز ہم دونوں میاں بیوی ان کے دروازے پر جا پہنچے اندر قدم رکھا تو میری سوکن غموں کے پہاڑ کے نیچے دبی زندگی کے لیے سسک رہی تھی ساتھ ہی اس کے بچے بیٹھے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی میں نے اسے ہاتھوں سے اٹھایا اور گلے سے لگایا کتنی دیر اسے سینے سے لگا کر سہلاتی رہی اور پھر کہا تم میری چھوٹی بہن ہو میں تمہیں لینے آئی ہوں میں تمہیں اس طرح گھر بعد چھوڑ کر میکے کے مسائل نہیں بڑھانے دوں گی وہ گھر تمہارا تھا ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا میں تو تمہارے بچوں کی آیا ہوں اب تم آرام کرو گی اور میں تمہارے سارے کام کروں گی تم ہر قدم پر میری رہنمائی کرو تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ یہی رہو گی میری بات سن کر وہ عجیب کشم کشم میں مقتلا ہو گئی میں نے اس کا بازو پکڑا اور بچوں کے ساتھ اسے اپنے گھر لے آئی سسرال والے ہم لوگوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے میں نے بھی سب لوگوں پر واضح کر دیا کہ آج سے یہ میری بڑی بہن ہے گھر کی ملکہ ہے اور سیاہ و سفید کی مالک ہے میں تو سب لوگوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں میری خوشی اس کی خوشی میں ہے یہ سنتے ہی سب لوگوں کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں وہ دن اور آج کا دن ہم حقیقی بہنوں کی طرح ایک ہی چھت تلے زندگی گزار رہی ہیں مجھے سوکن کی چھوٹی بہن ہونے پر فخر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے روز روز کی ذلت بھری زندگی سے بہتر اس طرح کی زندگی عطا کی ہے جس میں کم از کم میری عزت محفوظ ہے اور میں اسی پر اپنے رب کی شکر گزار ہوں اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اور ہاں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا موسیقی